جی ویئرز گوڈ ایوننگ شام کے بلکہ رات کے دس بچ کا چھپن منٹ اور فرائیڈے ایوننگ ہے میں ایک ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹاپ ٹین کنٹریز سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں وہ کون سی ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ آفر کر رہی ہیں ٹین کنٹریز اور اس میں جو آئی وز سرپرائزد مجھے پتا تھا تھا کہ کینیڈا is number one کینیڈا is number one in the top ranking position لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ it is number one in the world at this time اور جبکہ فرانس اور جرمنی وغیرہ میں free education بھی international students کے کچھ سکولرشپs یہ اس قسم کی آفر کی جاتی ہیں لیکن کینیڈا میں کینیڈا اس کے باوجود جو ہے نا ان سب کو بیٹ کرتا ہے تو اسی ویب سائٹ کو میں کوپی رائٹس کا ایشو ہے اس لیے میں اس ویب سائٹ کا حوالہ نہیں دے سکتا لیکن اس کی جو انفرمیشن ہے وہ ضرور آپ کو دے سکتا ہوں کینیڈا اسیل بیٹس جرمنی ان فرانس ویجہ اسیل آفر فری ایڈوکیشن to thousands of international students اور کیا نا میں top countries میں کیا اس میں کیا پوائنٹ سے the survey جنہوں نے کیا گیا تھا اس کے اندر کیا چیز تھی to approach high quality teaching to meet my career goals to enjoy a new lifestyle to develop my personality اور language اور نئے لوگوں سے ملنا وغیرہ وغیرہ اچھا top countries کون کون سے ان میں کینیڈا score out of hundred eighty one point eight یعنی کہ سو میں سے اسی کا score کینیڈا کو ملا آسٹریلی اس کے بعد second جو ہے وہ آسٹریلی ہے third جرمنی USA, UK, Switzerland and on and on all the way to Denmark کیا وجہ ہے کہ کینیڈا میں لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں جبکہ ان تمام ملکوں میں سب سے سر ترین ملک ہے ان تمام ملکوں میں کینیڈا میں سردی سب سے زیادہ پڑتی ہے اس کے باوجود لوگ کینیڈا کو کیوں opt کرتے ہیں کینیڈا کو کیوں choose کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کا نکالا ہے تو یہاں پر وہ ہے کہ آپ کو اس کے بعد جو ہے ایک سال کا یہ دو سال کا ورک پرمیٹ مل جاتا ہے ہائی کلاس لیونگ سٹائل اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے اس سے فرسٹ ورل میں چوکے آتا ہے تو ہائی کلاس لیونگ سٹائل ہے کینیڈا وہ واحد ملک ہے میں بھی امریکہ بھی ہوگا میں بھی آفٹر امریکہ یا بی فور امریکہ میں بھی کمپیٹنگ ویڈیچ ایڈر کہ دنیا کا کون سا ملک ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک نیشنل یہاں نہ ہو کوئی بھی ایک سنووے کلوز ٹو جو یونوں کے اس کے اندر آتے ہیں وہ تقریباً ایک سنووے سے دو سو کے درمیان ممالک ہیں کوئی بھی ملک دنیا میں اگر ہے تو اس کا ایک نہ کوئی نہ کوئی شہری اس ملک میں ضرور ہوگا تو دس از اور واقعی آپ کو نہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ دنیا کی سیر کر سکتے ہیں پرٹیکلرلی جب سمر وغیرہ میں فیسٹیولز وغیرہ ہوتے ہیں تو جو پابیلینز ہوتے ہیں تو بوٹسوانا نائجیریا گوٹمالا ایکوڈر ال سالوڈر لیٹن امریکہ پھر اس کے بعد ایفریکہ پھر آسٹریلیا اور فاریسٹ یا نیم ایٹ ان کے جو پابیلینز ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ بلکل فیل کرتے ہیں کہ آپ اس ملک میں گئے ہوئے ہیں اور پر پر ایسیم ٹوکن آپ کو کوئی نہ کوئی کہنا میں ابی اوزن میں ایک آن لائن میری ایک سلسلہ تھا تو دا لیڈی اس میں صاف کینے کیا کچھو۔ اور اور یا ہی نے پھر ایسیم ٹوکن ڈیسیم ٹوکن ڈیسیم ٹوکن ڈیسیم ٹوکن ڈیسیم ٹوکن ڈیسیم ٹوکن ڈیسیم ٹوکن این کسی نہ کسی ریفرنس ٹوکن کیا ہڈیسیم ٹاکن ۱ بیوٹی تو نیچرل بیوٹی میں واقعی کینیڈا کا کوئی سانی نہیں ہے ہمیں نارت میں چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ کشمیری نظر آئے گا اور اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں بینز وغیرہ کا علاقہ جو ہے کیلگری وغیرہ کا علاقہ جو ہے تو یہ انبیلیویبل نیچرل بیوٹی ایوریویر ان ابننس لیورٹوچن کاسٹ میں اس سے اگری نہیں کروں گا تو بی ویری آنس اس ناٹ چیپ مجھ سے اکثر لوگ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ کیا کاسٹ ہوگی انڈیا والوں کو بہت پتا ہے کیونکہ یہاں وہاں پر یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ایوری سٹوڈنٹ اور وہاں ایک سے ایک آفیس کھلے میں ہیں ہاں ایک اور کوئیسٹن آتا ہے کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ انڈیا سے بہت سارے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور پاکستان سے نہیں آ پاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پیسہ ہم سے تگڑا ہے مقالباً پچ پن سے ساٹ کے بیچ میں کھیل رہا تھا ستہاون اٹھاون ساٹ پچ پن سمتنگ like that پاکستان کل میری ایک ٹرانسفر ہوئی تھی کیونکہ میرے ایک آن لائن کام ہے میں تھوڑا سا پاکستان سے کام کر رہا تھا ایک پے پاکستہ پہ ایک اکیس تھا جب میں نے کلک کیا تھا اور جب میں نے پاکستان پیسہ روانہ کیا تھا جو لڑکے کام کرتے ہیں تو it was ڈالر نائنٹین ایک انیس کا ریٹ تھا بیس ہزار ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے سال کا ایک آتھ ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں تو بیس ہزار ڈالر کو ذرا آپ ڈالر ٹونٹی سے ضرب تو دیں اس سر کمپیوٹر میں رہا نہیں ہے آمن بیس لاکھ تو ویسے ہی ہو گیا اور پرلس آپ بیس روپے اور اوپر لگا لیں تو تیس بتیس لاکھ پینتیس لاکھ بن جاتا ہے انڈیا میں وہی بیس ہزار جو ہے کافیت تک جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں تو ایک فائننشلی وہ ایک ہے پلس انڈیا کے اندر ایک یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری سے مراد یہ ہے کہ فائننسر سے لے کے اور آئلز کے جو سیٹ اپ ہیں جو سکول کھلے ہوئے ہیں جو پڑھاتے ہیں جو سکھاتے ہیں پلس ایمیگریشن کے بڑے بڑے کنسلٹرنٹس جو ہیں صرف وہ کامی سکول کے اوپر کر رہے ہیں اور ایک دو نہیں سیکڑوں تو کہنا مبالغہ ہو جائے گا لیکن بیس یو ہیں اور بڑے ریپیٹیبل قسم کے کنسلٹرنٹس ہیں جو اچھے سکولوں میں آپ کا داخلہ کلانا اور لیجٹ طریقے سے جائز طریقے سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے ایمین دے دو ناٹ پوٹ اینی انپوٹ آف دیئر اون ایمین ایک اچھا فارم بھر دیں گے یا آپ کی ہلپ کر دیں گے یا آپ کی انیورسٹری ایک اچھی تلاش کر دیں گے اور ان کے پاس پوری ایک لسٹ ہوتی ہے جو ایترے بھی کنسلٹرنٹس ہیں ایک پوری انڈسٹری ہے اس کے اوپر اور اچھے خاصے جو امیگریشن کنسلٹرنٹس ہیں وہ انڈیا سے بیٹھ کے ان کے ڈویل آفیسز ہیں وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں اور ان کی افلیشنز ہیں تمام انیورسٹریز کے ساتھ یہاں پر اور سکولز کے ساتھ کے لڑکوں کو جس دا چوئیس آف دیئر جس میں وہ داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو ان کی کریڈنشل کے حساب سے ان کی فائننشل سٹیبیلیٹی کے حساب سے اسکول ڈھونڈ کے دینا تو ایک تو یہ ہے پاکستان میں اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہے نہیں ایک تو مہنگا بہت زیادہ ہے اور یہ کہنا کہ جی ویزے نہیں لگتے ہیں میرا خیال اس کے اندر فائننشل ہارڈشپ زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں کسی بچے کے بعد تیس پیتس لاکھ نکالنا ایٹس ایٹس ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا سیکریفائس ہے یقینی باتیں آتے ہیں میر گھرانوں کے بچے آتے ہی ہیں جو اپنے ماں باپ بچوں کو کیونکہ انیشلی ایک سال کا آپ کو یہ خرچہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد یقینی بات ہے یہ آپ کو بیس گھنٹے کا ورک پرمیٹ وغیرہ مل جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کیا نہ میں ساری بھی یہ مجھے پتا ہے کہ سو میں کافی پھیوں گا تو رات کو جاگوں گا تو ایک تو یہ ہو گیا تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ساتھ ساتھ میں نے مزید باتیں بھی کریں آپ کو بیس گھنٹے کا ورک پرمیٹ مل جاتا ہے اچھ ایک کوئشن یہ تھا ہم کتنے پہلے آ سکتے ہیں آپ آٹھ ویک پہلے چھے سے آٹھ ویک پہلے آپ آ سکتے ہیں آپ کا سکول شروع ہونے سے پہلے تو منیمم نورملی جو ہیں جس طرح اس وقت میرے جاننے والے ہیں وہ بیچارہ جال اندر میں فسا ہوا ہے کیونکہ فلائٹ ہے ساری بلک ہے مئی کا انٹیک ہے اور اس وقت صرف انڈیا کے لیے ائر انڈیا اور غالباً بقول اس کے اور دوسری کوئی ائر لائن جانی رہی ہے ائر انڈیا اور ائر کینیڈا اور ٹرکٹ جو ہے میں ائر کینیڈا پہ چیک کر رہا تھا دیلی ٹرونٹو کا پچھے سو ڈالر کے قریب آ رہا تھا تو امیجن کریں کتنا پریشر ہے وہاں سے اور چونکہ دوسری ائر لائنز انڈیا گورمنٹ نے بند کیوئی ہیں تو ایک تو یہ ہے تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ میں نے چھے سے آٹھ ویک پہلے آٹھ ویک تو میرا خیال ہے زیادہ ہوتا ہے چھے ویک پہلے آپ آ سکتے ہیں ایک ٹریک تو کینیڈین پرمنٹ ریزیڈنس انہوں نے جو سٹورنٹس کا کھولا ہے کینیڈین گورمنٹ نے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ چھے جائے کہ پوائنٹس کے پر لڑکوں کو بلایا جائے لوگوں کو بلایا جائے کیوں نہ ایک بریڈ یہیں پر تیار کی جائے اور آئی ایڈمائر کینیڈین پالیسی آن دس کہ اس بیس گھنٹے پہ جو یہ لڑکے بچے کام کر رہے ہیں یہ نہ صرف ایک گرلنگ سے گزرتے ہیں اور اس دوران میں یہ چار پانچ سال میں یہ پکے ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر کہ کینیڈا کیا ہے کینیڈا میں کیسے آگے بڑھنا ہے جائے کہ آپ ایک پکاوا بلائیں وہاں سے تیس پینتس والا یا پوائنٹس کے پر اٹھائیس تیس والا تو یہ لڑکے یہیں پر تیار ہوتے ہیں یہ لڑکے یہیں پر تیار ہوتے ہیں اور اس میں یہاں کی جو جو انڈسٹریز ہے اس کے اندر اس دوران میں یہ لینگویس سیکھتے ہیں اور نہ صرف یہاں کی ایک آنمی میں پیسہ پمپ ان کرتے ہیں انیشیلی چلے بیس بیزار ڈالر بھی اگر ایک سٹورنٹ آ رہا ہے اور تقریباً دھائی سے تین لاکھ سٹورنٹ آتا ہے تو آپ ملٹیپلائی کر دیں اور اس میں صرف بیس آزار ہی نہیں ہوتا انیشیلی ایکٹیولی وہ انوالو ہوتے ہیں یہاں کی ایک آنمی کے اندر ان کو فیصے بھی نکالنی ہوتی ہیں کس طرح وہ جان مارتے ہیں میں نہیں دیکھا ہے اور میں خود بھی اس جی سے گزر چکا ہوں اچھا تو یہ تھا ایک ٹریک ٹو کینیڈین پرمنٹ ریزڈنسی تو یقینی بات ہے دو سال کے سکول کے بعد آپ کو اوپن ورک پر میں ملتا ہے پھر کینیڈین ایکسپیننس کلاس میں چلے جاتے ہیں پھر ڈیفرن کلاسز میں پروانسز کے اس میں چلے جاتے ہیں تو یہ باقی تو یہ لنبا چوڑا وہ ہے جسرا لاست میں اس نے سمب کی اپنے اس کو جو بھی ارتکل every year so many international students move to Canada for a prospecting future prospering future Canada offers all possible chances to settle there even if you are a student, temporary worker, new immigrant and family members of Canada settled persons تو یہ ہے جو میں نے آپ کو اس کا لوگ لبا پہلی اتفاق سے اس نے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی ایک نئی پنیری لگتی یہاں پر چھوٹا چھوٹا پودا کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں جب چار سال پانچ سال آپ کو گزر جاتے ہیں ایک تناور درخت بن چکے ہوتے ہیں اور یہاں کی society میں اچھی طرح merge ہو سکتا جب آپ practical life کے اندر آتے ہیں تو انہوں نے جو ایک سسٹم بنایا ہے اس کے اوپر اور سٹوڈنٹس کو جو اٹریک کر رہے ہیں اور واقعی کینیڈا is number one in the whole world تو چلیں ویئر اگر دیکھتا ہوں میں کوئی ایک آت کمنٹ اس کے ساتھ اس کو بھی نبیٹھ دیتا ہوں کینیڈا اور یہ کہنا میں یہ کی ویڈیو میری بن جائے گی ویڈیو فار دا سیکھ آف ویڈیو کہ why people want to come and why how کینیڈا is number one in the world when attracting these foreign students کہاں گیا کہاں گیا اب اس پر اتنا ٹائمز آیا ہوگا تو پبلک تو بند کر دے گی ویڈیو ایک آت کمنٹ میں دے دیتا ہوں جو میرے خباب سی ایش صاحب نے ایک کمنٹ دیا ہے تانٹ کیا ہے بیسیگلی میرے پر what to look for to open a restaurant in canada what is the basic requirement تو انہوں نے لکھائے گے برادر جیسے آپ ویڈیو کرتے ہو ایسے ہی ہوتل بزنس کرتے ہو گے ویڈیو 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 کسی ایک پروفیشنل ولاغر کی ہوتی تو سائیڈ میں وہ اس کے ٹیکس چل رہے ہوتے ساتھ ہی اس کا ریفرنس ہا رہا ہوتا سارا کچھ کر رہا ہوتا تو میں تو آپ سے اس طرح کی میری جو ولاغنگ کا سٹائل ہوتا ہے وہ بیسیگلی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے وہاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں I try to create way to natural way تاکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھا سکے تو میرا سٹائل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ایک نارمل طریقے سے اور میری جو گاڑی میں بھی ہوتی ہیں تو میں اس طرح ہی کار بنا رہا ہوتا ہوں رہ گئی بات کہ میں ہوتل میں کامیاب نہیں ہوا تھا تو یہ کہنا آپ کی میرا خیال ہے کہ you don't know me الحمدللہ اللہ has blessed me a lot لائٹ کا کیائش ہو گیا اس میں it's getting dark why is it a distance or what anyhow whatever تو کیا نہ میں no I was very successful میں نے at least مکڈانلز تو نہیں کھڑے کیے چالیس سال میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بیس سال میں پندرہ مکڈانلز بھی کھڑے کر لیے اور بیس برگر کنگ بھی کھڑے کر لیے لیکن I have no regret I have done it wonderful اور اس میں یہ کہوں کہ میں بہت کامیاب تھا یا میں نے بڑے تطوروں خانی کی ہے اوپر والے نے ہاتھ پکڑا اور ہمیشہ میں کامیاب ہی رہا ہوں سوائے ایک adventure کے hotel میں ریسٹورنٹس کے اندر جس میں میری کامیابی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی and it was a tough challenge for me لیکن other than that I have done it wonderful vlogging I accept میری vlogging کوئی اتنی زیادہ پروفیشنل نہیں ہوتی ہے just ایک normal قسم کی ہوتی ہے آگے پھر ایک تھا clothing vlog نے کہا it is so nice میرا vlog نمبر 17 کے بارے میں اور کوئی اس کے علاوہ کوئی میرا question تو کوئیسا serious نہیں ہے اور ہے سوات travel and entertainment نے کہا ہے کہ thank you بھائی آپ کی اچھی باتوں کا اور میں most welcome کروں گا اگر آپ سوات آئیں گے اور مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں گے thank you جی بہت بہت شکریہ آپ نے offer کی definitely یہ کرونا وغیرہ سے چھٹی ملے i'm dying to go to پاکستان لیکن جس طرح کا وہ ہے آج کل یہ جاتے وے چودہ دن کا جاتے وے پاکستان میں پتہ نہیں کورنٹائن ہے کے نہیں لیکن یہاں پر واپسی میں چودہ دن کا کورنٹائن ہے اور سب سے بڑا ٹیکہ ہے ٹکٹ کے علاوہ جس طرح میری وائف جو ہے وہ ڈالر کا ہوتل کا ہے اگر وہ ایک دن رہے یا تین دن رہے آپ کو تین دن کے پیسے دینے ہے تو اس وقت پاکستان جانے کا مطلب یہ ہے اس علاقوں میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ اور اس کے علاوہ منیمم منیم تقریبا تین ازار ڈالر کا میں اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو نمبر ضرور لکھ لیتا ہوں رکھ لیتا سائد پہ ملاقات کا موقع مل جائے کامران حیات صاحب نے سر لانگ ٹائم کہا ہیں آج کل سلام فرم وینکور بی سی سر یہی پر ہی ہم نے کہا جانا ہے اور اس کے علاوہ عدیل حسن صاحب نے کہ love from ایڈیلیٹ if he چیک its weather yes i do چیک melbourne اور ایڈیلیٹ کا weather میں دور چیک کرتا ہوں اور جیلس ہوتا ہوں اب تو خیر جیلس ہونے لگ ٹائم نکل گیا ہے لیکن لیکن جب ہمارے ہیں منس ٹین منس ففٹین ہوتا اور سال سے سارا دیکھ رہا ہوں آپ نے میری کمنٹ کا جواب دی آپ کا شکریہ دی رہ جاتی ہیں باقی تو جو ہم نے تیر مار لی ہے اب دعا کیا ضروری ہے جس کا آگے بہت کام آئیں گی انشاء اللہ مسعود احمد صاحب نے کہا ہے میری جو گوئنگ فرم لیبرٹی چوک کی ویڈیو تھی ڈی ایم زی ریپٹر نے کہا ہے کہ why is it always indians when it comes to bad experience میرا یہ اتحاد air لائنس کا bad experience پہ دی اتحاد air ویز یار ایڈیان ہو یا پاکستانی ہو ہم لو کی skin تو ایک ہی ہے میں اپنا experience ظاہر کیا تھا i don't want to say over the youtube لیکن اتحاد ہو emirates ہو qatar airlines ہو i don't want to say much about it for their attitude towards us brown people not all the employees not all their counter staff no matter boarding پہ ہو tunnel سے پہلے یا main boarding کی اس کے پہ ہو ہوں we are too demanding to sometime ہم لوگوں کا بھی ذرا دیسی سٹائل ہوتا ہے کچھ ان کا بھی چونکہ وہ بیچارے جو counter والے staff کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنے زیادہ وہ پک چکی ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو ڈیل کر کر کے I am not trying to make it too discriminatory at this moment is the sense کہ اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ اور گورے کو اوپر دکھاؤ لیکن آمن کچھ تو ہے لیکن اوور آل یہ تینوں ائرلائنز جو ہیں قطر ہے یہ اتحاد ہے یہ امیرٹس ہیں ان کے اچھے پروفیشنل سٹاف ہے پھر بھی تھوڑا بہت 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 ہوئی جاتا باقی یہ زندگی کے ملے ہیں اسی طرح چلتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ چلے جی میں بھی بیسمنٹ کھیل دی ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں رات کے اور اب شاہ پڑی جائے اور کافی لیٹ ہو گئی ہے اور سونے کی تیاری کی جائے چلے ملتے ایک برک کے بات کی برک کے بیدیوز 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 بیدیوز